اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسی ویلے ایک گنڈ نیوز میں سے بولوں گا وہ کیسے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے یہ دو دن پہلے ہی اس کے مطلق خبریں پڑھ لی تھی میں نیوز پڑھ رہا تھا مختلف کچھ ایسے سوسیسے جن کی طرف سے یہ خبریں آ رہی تھی لیکن کنفرم نہیں ہو رکھا تھا کہ پی ٹی اے نے ٹیکس معاف کر دیا ہے یعنی کہ ہم اگر یہاں سے یہاں سے کیا سعودیہ سے کیا آپ دبائی مسکرطمان قطر کوئید کہیں سے بھی یار پاکستان میں موبائل لے کر جائیں گے تو ہمیں جو وہاں پر جا کر ایک اگر ہمارے پاس آئی فون موبائل ہے تو اس کے اوپر بھائی ہمیں مثال کا طور پر ہم سے اگر وہ اسی زار نوے ہزار ٹیکس مانگ لیتے تھے آپ کو بتائیے نا اس کے مطلق تو وہاں خوبی جانتے ہیں تو وہ ہمیں معاف ہو چکا ہے جی پی ٹی اے ٹیکس معاف ہو چکا ہے پاکستان میں سن لیں ابھی پوری رپورٹ سن لیں اور آپ کوئی بھی کسی قسم کا موبائل لے کر آئیں پاکستان میں چاہے جتنا بھی مہنگا ہے چاہے جتنا بھی سستا ہے کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر ٹیکس والا معاملہ نہیں ہو گا آج یہ پی ٹی اے کی طرف سے بقائدہ کنفرم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر کہ کیا معاملہ تھے کیا صورتی حال ہے کیوں سن لیں آپ کو بتا ہے کہ اگر ہم پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں شورت سا ایک موبائل لے کر جاتا تھے اس کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ ہزاروں کے حساب سے ہی مانگتے ہیں پھر موبائل کے حساب سے ہوتا ہے اوہ ٹیکس جو ایف بی آر اچھا ہمیں ایک سو بیس دن کا ٹائم ملتا تھا یعنی کہ پہلے سار دن کا ٹائم ہوتا تھا پھر اس کو فور منتھ کر دیا گیا چار مہینوں کے لیے چلو کہ وہ اگر کوئی بندہ تین منتھ چار منتھ کی چھٹی آ رہا ہے تو وہ ایزی لی اپنا موبائل یہاں پر استعمال کر سکتا ہے ٹیکس دیئے بغیر اس کے بعد وہ واپس چلا جائے اور سیکنڈ ٹیم جب وہ آئے گا وہ ہی موبائل اس کا پھر فور منتھ چلے گیا آپ کو اپنے پاسپورٹ سے ریجسٹریشن کروانا پڑتی تھی موبائل ایپ سے یا کسی بھی آپ پاکستان میں برانچ کے اوپر جا سکتے تھے یہ ٹیلی گم بغیرہ کی برانچیں بغیرہ ہوتی ہیں اچھا ابھی معاملات کچھ ایسے آ رکھے تھے کہ ٹیکس معاف ہو چکے ہیں آج ایف بی آر کی طرف سے پی ٹی اے کی طرف سے آپ بور رہے ہیں کہ یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ایسا کوئی بھی موبائل اگر آپ سعودی بھی سے لے کر آتے ہیں یا دوبائی مسکت مانی یا آؤٹ آف کنٹری کہیں سے بھی آتا ہے جی وہ موبائل تو آپ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھئی پاکستانی قیمت کے حساب سے پچیس ہزار ہو تیس ہزار ہو یا پچاس ہزار اس کی قیمت ہو تو پھر اس کے اوپر ہم ٹیکس معاف کر رہے ہیں یا ایک لاکھ پلس میں جو موبائل ہوگا اس کے اوپر ٹیکس لیے جائے گا ایسی کوئی خبر نہیں ہے پی ٹی اے نے ایک صاف کلیر بول دیا ہے کہ تمام جو پاکستانی اوور سیز ہیں جو بھی موبائل لے کر آئیں گے وہ فور منت ایک سو بیس دن چلے گا اس کے بعد وہی رول ہے یعنی کہ وہ موب بند ہو جائے گے موبائل سوری بند نہیں ہوگا آپ موبائل تو وائی فائی کا ذریعہ استعمال کر سکیں گے تو وہی رولز ہیں جی ہاں پہلے سار دن سے پھر ایک سو بیس دن ہو چکے ابھی ایک سو بیس دن آپ چلا سکتے ہیں ایک سو بیس دن سے اگر آپ نے زائد چلانا ہے پاکستان میں تو پھر بھائی آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑے گا تو اس میں کوئی بھی کسی قسم کی اگر آپ خبر سنیں تو وہ فیک ہے اس میں سچائی والا معاملہ نہیں ہے ایسا مت کیجے گا دو تین موبائل لے کر رک لی جگہ اور بعد میں پاکستان آیا آپ جی ہاں جی ٹیکس تو معاف ہو چکا ہے تو پاکستان آئی اور یہاں پر آ کر نئے پھڑا آگے سے پڑ جائے تو ٹیکس بغیرہ بھی معاف نہیں ہوا ہے ایسی کوئی خبر سنیں تو وہ فیک ہے